بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزیقی اور یونیک سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ مجھے امید ہے کہ ہر گھر میں تو نہیں بنتی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بننے والی ریسپی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی اور یہ مہمانوں کے آگے رکھیں گے تو یہ بہت ہی یونیک سی اور ڈیفرنٹ سی ڈیفرنٹ سا ڈیزرٹ لگے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں گھی یوز کیا ہمیشہ جب بھی ہم لوگ میٹھا بناتے ہیں تو اس میں گھی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ تیل سے جو اس کا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے وہ اچھا نہیں آتا تو ہم لوگ جب بھی کوئی بھی میٹھا بناتے ہیں تو یوزیلی ہم لوگ گھی ہی یوز کرتے ہیں تو ایک پیکٹ میں نے سوائیوں کا لیا ہم لوگ اس کو جو ہے اس پین میں ڈال دیا اب ہم لوگ اس کو فرائی کر لیں گے اچھے سے ہم لوگ اس کو فرائی کر لیں گے لیکن دھیان رکھنا ہے ہم لوگوں نے کہ اس کو بلکل دھیمی آنچ پر پکانا ہے ہم لوگ بہت تیز آنچ پر نہیں پکائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت مزے کی ڈش بنانی ہے تو ہم لوگ اس پر ٹائم لگائیں گے اور اس کو بہت دھیمی آنچ پر پکائیں گے جب ہم لوگ بہت تیز آنچ پر پکائیں گے نا تو یہ بلکل جو ہے اس کا کلر جو ہے نا فوراں سے بلیک ہو جائے گا ہم لوگوں نے بلیک بلکل نہیں کرنا ہم لوگوں نے بس گولڈن رکھنا ہے یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردستی بہت اچھی سی ہم لوگوں نے سوئیاں جو ہیں وہ بھون لی ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری سوئیاں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم لوگ ایک پین میں دودھ ڈال دیں گے میں نے اسی پین میں دودھ ڈال دیا تقریباً دو دھائی کپ کے قریب میں نے دودھ ایڈ کیا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لوگ چینی ایڈ کر دیں گے چینی میں نے ایک کپ ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ اور اپنی سوئیوں کے حساب سے جو ہے وہ چینی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو میں نے اس میں چینی کم ایڈ کی ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ میٹھا نہیں پسند تو اس حساب سے میں نے چینی ایڈ کی ہے اب میں اس کے اندر جب اوبال آ جائے گا چینی پک جائے گی اب میں اس کے اندر جو میں نے سوئیاں براؤن کی تھی پرائی کر لی تھی اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم لوگ پکا لیں گے اس میں بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے تیز آنچ نہیں رکھنی کیونکہ ہم لوگوں کو دودھ جو ہے وہ سکھانا نہیں ہے بلکہ اس میں ہم لوگوں نے اپنی سوئیوں کو پکانا ہے تو آنچ اس میں بھی ہم لوگ کم رکھ کر اور بہت اچھے سے ہم لوگ سوئیوں کو پکا لیں گے اچھے سے پک جائیں گی تو جب دودھ خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے پھر ہم لوگ اس میں فریش دودھ جو ہوگا اس کی بھلائی ڈالیں گے جو بھی اس کی کریم ہوگی وہ ہم لوگ اس کے اوپر سے اتار کر اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے پکا لیں گے ابھی بھی ہم لوگ آنچ جو ہے وہ کم رکھیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ بہت اچھی لگے کی میں نے بھی جب اپنے گھر میں بنائی اور میں نے اپنے گھر والوں کو ٹیسٹ کروائی تو ان لوگوں کو بھی بہت پسند آئی یہ دیکھیں میں نے نا مجھے ہر میٹھے میں پساوا کھوپرا بہت پسند ہے تو میں نے اس کے اندر دو سے تین چمچ بھر کر پساوا کھوپرا اٹ کیا ہے کیونکہ پرسنلی میں ہر میٹھے میں پساوا کھوپرا لازمی ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے تو آپ لوگ اگر چاہیں تو ڈالیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں اب ہم لوگ اس کے اندر کھوپرا ڈال کر بھی اس کو پکا لیں گے اس کو ہم لوگوں نے بلکل خوش کر لینا ہے دھیمی آج پر ہی پکائیں گے لیکن ہم لوگ اس کو بلکل خوش کر لیں گے اور مسلسل جو ہے وہ چمچ ہم لوگ چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ فوراں لگیں گے لگ جائے گی کھڑائی میں تو اس وجہ سے ہم لوگ چمچ جو ہے وہ مسلسل چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو سمیوں کا دودھ تھا بلائی تھی وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے لیکن ابھی اور ہو گا یہ جب یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا جب ہماری یہ جو ریسیپی ہے وہ ڈن ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارے جو سمیہیں تھی اس کا دودھ اور اس کی بلائی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گئی ہے سمیہوں کے اندر وہ جو ہمارا ہم لوگوں نے دودھ ایٹ کیا تھا اور بلائی ایٹ کی تھی وہ بلکل جذب ہو گیا ہے تو یہ ہماری سمیہیں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم لوگ اس کو ایک سروینگ ڈش میں نکال لیں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم لوگ اس کو کوئی بھی شیپ دینے کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوز کریں گے جیسے میں نے یہ کٹوری یوز کی ہے اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی شیپ پر ہوں تو آپ اس کی شیپ دے سکتے ہیں سٹار کی، ہارڈ کی جس کی بھی آپ کے پاس available ہو اور جو آپ دینا چاہے تو آپ اس کی شیپ دے سکتے ہیں تو میں نے اس کٹوری کی شیپ دی ہے مطلب گول شیپ دی ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم لوگ اپنے تمام جو سوئیوں کے سوئیاں تھی اس طرح کر کے شیپ بنا لیں گے اچھا یہ مہمانوں کے آگے بھی ہم لوگ رکھیں گے ایک تو یہ بہت جلدی بننے والی ڈش ہے اور دوسری لک وائز یہ بہت خوبصورت لگے گی اور یونیک سی لگے گی تو اگر ہم لوگ یہ کسی بھی مہمان کے آگے رکھیں گے تو امید ہے مجھے کہ ان لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی تو انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریے کہ آپ لوگ اس کو آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی اس طرح کر کے ہم لوگ ساری اپنی جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے اور ساتھ ہی اب ہم لوگ اس کو گارنشنگ کر لیں گے اس کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ میواجات نہیں ڈالیں گے میں نے کیا کیا میں نے صرف پساوہ کھوپرا ڈالا اوپر اور پستا ڈالا پستا بادام کھوپرا ہم یہ تین چیزیں ڈال لیں گے اور یہ ہماری جو ڈش ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اس کے اوپر پلیٹ کے اندر پساوہ کھوپرا اور ان کے اوپر جو ہے وہ پستا اور بادام باریک باریک کٹ کر ہم لوگ وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہماری ڈش ریڈی ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے وہ بھی بلکل فری میں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کا لگ دیکھیں یہ واقعی بہت اچھی بنیوی تھی لگ بھی بہت اس کا پیارا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ بھی بہت زبردست آیا تھا تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ لوگوں کو یہ اچھی لگے ریسپی تو پلیس کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اگر یہ بنائی ریسپی تو آپ کو کیسی لگی اور اتنی اچھی ریسپی ہے تو بنانا تو بنتا ہے تو چلیں ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ